موسیقی 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 ککشان نٹھ سے بھی پرانم کیا گیا ہے کیا آپ کیسے کوئی ہمیں ان کے ادھن کے وشہ میں اور جانتاری دے سکتا ہے کیونکہ ایسے بہت مکھی پرتیبہ کے دھانی مہر شریع ارون کے بارے میں ہم اور بھی جان نہ جائیں گے شریع ارون نے بید، اپنشت، گیتا، آدھی سنسپیت رنطوں کی آدھاپ میں پرانکھا کیا اس کے اتریک انہوں نے نٹھ شاستر، درشن شاستر آدھی کا بھی ادھن کیا ان کے دوارے لکھے گئے ساویتری مہا کعبے کو بھارت کے آدھنک بیت کی سنگیہ سے بھی بھوشیت کیا گیا ہے ساویتری مہا کعبے میں شریع ارون نے اپنی آدھاپ میں کی آدھاپ پتک آدمہ گروپ سے برنن کیا تھا اس کے اتریک شریع ارون نے اور بھی کئی گرندوں کی رچنا کی یا تھا The Night Divine, The Mother, Synthesis of Yoga Ashton Gita تو پھر ان کو آدھاپ میں بلگوٹی کب اور کیسے ہوئی تھی پریٹس سرکار نے شریع ارون کی راتی کارے گتویدیو سے پریشان ہو کر دو مائی 1908 کو انہیں گرفتار کر لیا انہیں علیپور جیل میں کیا گیا اس گھٹنا کو ہم سبھی علیپور شریع ارون کیس کے نام سے بھی جانتے ہیں علیپور جیل میں انہیں آتی آدمک علیپورتی کی پرابطی ہوئی جیل کے اقتی میں انہوں نے آتی آدمک سانہ کی تطھا انہیں اشور رگان کی پرابطی ہوئی تیس مائی 1909 کو اترپڑا میں ایک سمبردن سبا کی گئی جان شریع ارون کا ایک عوسمانیا ادھ پھول ایوام پربابشالی ویاخیان ہوا جو اتیحاس میں اترپڑا ابی بھاشن کے نام سے پرسط ہے انہوں نے اپنے اس ابی بھاشن کے سناتہ ڈھر ایوام راشتر وشیر کاراواز انو بھوٹی کا وشیر پیویجن کیا ہے تو چھلیے بڑھتے ہیں اگلے پرسطے کے اور اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ شریع ارون پانڈیچاری کھاپ گئے تھے میرا مطلب ہے جیل سے باہر آ کر بے کسی بھی آندولن میں بھاگ لینے کے اچھپ نہیں تھے شریع ارون گھوپ تروپ سے چار اپنے 1910 کو پانڈیچاری چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے اپنے جیون کو انانس ستیا کی خوج میں لگا دیا ستت ساتھنا سے انہوں نے اپنی آدھیات میں دارشنی بھی چار دھاراؤں کا وکاس کیا وہیں پر رہتے ہوئے شریع ارون نے یوگ دوارا ستھی پراؤں کی کیا آپ ہمیں شریع ارون کے شکشہ درشن کے باہر میں کچھ بتا سکتے ہیں شریع ارون نے بھارتیا شکشہ چلتن میں مہتمپوری یوگ دان دیا ان کا شکشہ درشن مانوشیہ کے سروانگی وکاس کے رشتی کون سے پریبول ہے سروانگی وکاس سے ان کا تاتھ مریا مانوشیہ ماتھا کے رانک شارک مانسکھ آدمی اور آدھیاتمی وکاس کے پانچ طروں پر آدارت ہے اور رکھتتوا کے ان سبیس طروں کو یار میں رکھتے ہوئے ہمارے مدیال میں اردن کے ساتھ ساتھ کلا سندیق ناٹیا خیلتیا خیلتیا شاری بیالا موکسانہ اتیادی کے شش پرششوڑ کے بھی ورسطہ کی گئی ہے بہت اچھا موکسانہ موکسانہ اپنگ گای ہے اور تسکمسٹر دیکھنے اپنگ خیلتیا فتر پارنگ اپنگ ساندیستان موکسانہ موکسانے یا هموکسانہ محسنہ خیلتیا اگلے پیشن کی اور بڑھتے ہوئے ہم جاننا چاہیں گے شریہ ارمین کے درشن شاشتہ کی بارے میں شریہ ارمین کے درشن کا لکشہ اتاہ ستیا کا گیاں ہے جو سمکرہ جیوان رشتی دوارا پراک ہوتا ہے سمکرہ جیوان رشتی مانو کے برحمہ ملی یا ایک اپار ہونے پر وکسط ہوتی ہے پرہو کے پردیپون سمرپن کے بعد ہی مانو اتی مانو بن جاتا ہے سمکرہ جیوان رشتی پہ شریہ ارمین نے یوگ اپیاس پر ادھک پل دیا یوگ بارا مانچک شانگتی ایک شنطوش پرابت ہوتا ہے شریہ ارمین کی رشتی پہ یوگ کا ارمین جیوان کو تھیاگنا نہیں بندی دیوی شکری پر بشواش رکھتے ہوئے جیوان کی ہر سمرسیہ او ایوان چنوٹیوں کا ساحت سے سامنا کرتا ہے تو شریہ ارمین کی ملاقات شریہ ماں سے اپنا ہے سن 1916 شریہ ماں کے پاؤنی چہری میں شریہ ارمین سے پہلے باہ ملاقات ہوئے آگے جا کر شریہ ماں نے اور ملے آشم کی ستھاپنا کیا شریہ ارمین اور اکی سبھی ارمین آئیں انہیں آدھر کے ساتھ دو مدر کھٹو 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 کھٹوانے لگیا سن 1926 سے 1950 شریہ ارمین آشم میں تپس سے ہوئے وہ ساتھے میں نینڈ رہے یہاں پر انہوں نے بھاشنوں بھاشنوں وہ سبہوں سے دور رہ گئے مانا کھٹو 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 انتہ ہم جانا چاہیں گے کہ شریہ ارمین دویہ محجم میں کب پہ اور کیسے ملی رہ گئے وہاں گا آشم وہاں گا آشم وہاں یوگ مولتے مولتے ہیں مولتے ہیں مولتے ہیں جس میں شب موسیقی 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 جائے خوش یوگ کے درشن کا جائے خوش یوگ کے ورشن کا ششتی کو سمبل نئی دشا ارچا براہ ارتکرش دشا ششتی کو سمبل نئی دشا ارچا براہ ارتکرش دشا جائے خوش بوا ارچا براہ ارتکرش دشا ارچا براہ ارتکرش دشا موسیقی 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 وادن پر بچوں کی چہل پل بنی رہتی تھی ایک دن شام کو سب کے جانے کے بعد پاٹنے رہا کی ساس لی تھی کیتے زوا چلنے لگی اور پاودے اننے لگے ارے بھائی تھوڑا چین لینے دو کیوں مجھ پر باسی پھول پتے گرا رہے ہو پانٹ بھائیہ دیکھو بچوں نے بچوں نے کتنے گندگی پل آئی ہے ہاں اور آپ تو صرف ہمیں ہی دارتے ہو بچوں کو تو کچھ کہتے ہی نہیں ہو پودے کی بات سنکر پار دکھی ہو گیا اور بولا بچوں کو تو بچوں سے تو میں بھی پریشاہ دوں پر میں انہوں کو کچھ کہا دے سکتا کاش میں انہوں کو سمجھا سکتا اس سمسیا کا اپائیہ تو سوچنا ہی ہوگا دونوں نے مل کر اس سمسیا پر خوب سوچا اور سوچتے سوچتے رات ہو گئی دونوں تھک کر سو گئے صبح ہونے پر اے اتنے سارے بچے ایک ساتھ آج تو یہ خوب گندگی پلائیں گے ڈرکے مارے پودے نے آگ بند کر لی آواز نہ سنائے دینے پر پودے نے آگ کھول کے دیکھا تو آرے یہاں تو چمککار ہو گیا بچوں نے تو آج کچھلا ہی نہیں فیلایا بھائی کل ہم نے آپ کی بات سن لی تھی ہم جان گئے ہے کہ گندگی میں رہنا کسی کو اچھا نہیں لگتا ہے بچے تو سمجھدار ہو گئے پر ہمیں اپنے باسی پھول پتوں کو گرنے سے کیسے روکوں آرے بھائیوں میں آپ کے پھول پتوں سے پریشان ہوں میں لوگوں کو فیلائے گئے پلاسٹک اور پولیچن سے پریشان ہوں ہم یہاں پہ کچھلا نہیں فیلائیں گے اور سب سے ونگتی کریں گا اور انہیں بھی یہ بتائیں گے موسیقی 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 ہم یہ سمچھانے آئے سنگا ملی بار تو کچھنا کہاں پی کی جائے باڑی والا آئے گر سے کچھرانی کا 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 نمستے میرا نام چاردی آلو ہے میں ککشا آرٹی باڑ کی چاترہ ہوں آج میں آپ کو یہ کمیتہ سنانے جاری جس کا شیرشک ہے سوچا ماں کی پیر پٹا دی سوچا ماں کی پیر پٹا دی سوچا ماں کی پیر پٹا دی آپ تک ہندی پہنچ یا انگریزی پیر پسار رہے گر جلدہ اسے سویکار لگے روکو اس خسپیٹ کو توڑو اس کی ایٹ کو سنسکرٹی کی پہچار بتا دی آپ تک ہندی پہنچ سوچا ماں کی پیر پٹا دی یا ہندی ہماری آواز ہے یا ہندی ہماری آواز ہے ہندی پر ہمیں ناس ہے ماں بھارتی کا تاز ہے ادھرو پر مسکان سلا دی آپ تک ہندی پہنچ سوچا ماں کی پیر پٹا دی دھنی آواز ہے ہندی آپ پہنچ موسیقی 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 مہا شہر آپ کون ہیں وہاں سے آ رہی ہے اور کہاں آ رہی ہے میں انات ساوپتک ہوں انات ساوپتک ہوں انات ساوپتک ہوں کیا ہوتا کیا ہارے ہی تو یہاں یہ پہلی ہے ہم تو ماترہ آپ کا بھری جائے پھوچ گئے اپنے کو تہچانے کے لئے اچھے ہی جائے نوی وقت اب آگ کھڑے رہ جاتے ہیں اوڑا جنبی نگاہوں سے اوجل ہو جاتے ہیں ہم ستندرے اپنی مرزی کا راستہ جاتے ہیں ہمیں مسائل راہے ہیں ہم اپنی مرزی کا راستہ نہیں بدل سکتے ایتو ہم اپنے کو کیسے بل جاتے ہیں ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو جاتے ہیں ایسا نہ ہو جاتے ہیں اب چھوڑو بین آگے تو پڑو باگ کی باگ میں سوٹیں گے تینوں تھوڑا دھک سکتے ہیں چلتے ہوئے لڑکڑاتے اور ایک دوسرے کو سہارا دیکھ کر آتے بڑھتے ہیں چلتے چلتے تین بہر بیچ چلیں تینوں دوس کافی آگیا چکے ہیں اب موسم بھی سہارنا نہیں ہے اپنا ہری آلے دیکھتے ہیں اور اپنا پاکشی چہاک رہے ہیں تھنڈی ہوا بھی تھنگ سے گئی ہے ساسے پھوڑ رہی ہیں پانے کی بوتل بھی کھانی ہو گئی اور پیاستے گزر سوٹ گزر چاہے کسی مار پر چلو ہکان تو آئے گی کین تو ابھی تک کوئی بشام آلے بھی نہیں ملا کہ تھوڑا سوستہ آلے کوئی دیکھتا بھی نہیں بھی کچھ پوچھتا آج کر لیں چلو آگے بڑھ پر دیکھتے ہیں اسی سمیں سامنے سے کوئی آتا دیکھتا ہے تینوں یومت اسے کھڑی کو دیکھتے ہیں اور وہی اجنبی ان کے پاس چلا کرتے ہیں تینوں اسے نمزکار کرتے ہیں اجنبی چکچا انہیں دیکھتا رہتے ہیں یہ لوگ دیکھتا ہوا یہ اجنبی مہش ہے اچھا ہوا آپ مل گئے کیا اس مار پر آکے کوئی بشام آلے ملے گا نہیں کچھ نہیں ملے گا کہ تو ہمیں تو یہ مار اچھا لگ رہا تھا اپنے اکیان اور سوا بھا مکت دل بلتہ سے لے تم نے یہاں مار کیا جو بیناش کے اوٹ جاتا ہے تو کیا ہمیں اکیمان کیوں کھان رہتے ہیں ہاں ستھے مجھے اور سندھر کا مار کیا آخر یہ ستھے کیا ہے ستھے ہی شاشورت سناتر اور او بیناشی ہے یہاں ہمیں اکیمان پاکھان اور بیناش سے بچاتا ہے کون سے شیفکار تھے کلیان مانگل، اچھائی اور شک یہاں بھی ہمیں بامانگل، آہد، آشب اور گھور پتل سے بچاتا ہے پھر سندھر کا ہے سندھر ہے مہا سامت جسر اتی احالات، بریم اور فرام کرتی یہاں بھی ہمیں تکریتی، اکراب، بروپتہ اور بھیا وہ جھگو سے بچاتا ہے کینٹو ہم ایک ساتھ ان تینوں راستے پر کیسے چلیں گے؟ ایسا نہیں ہے ستھے ہی شیف اور شکری سندھر میں وہاں ایک ہی مان ہے جو ستھے شیف اور سندھر تک جاتا ہے مہا شیف، آپ کی باتیں ہمیں اچھی لگیں ہاں، ہم بہت روابت ہوئے آپ کی سلام ہمیں نہیں کر سکتے آج نبی، مسکراتے ہوئے، سر ہلاتا ہے اور دھیرے دھیئے، آگے پھر سکتے ہیں یہاں تو ہمیں چھوڑ جلے گئے یہاں بار بار اسی راستے سے کیا آ رہے ہیں؟ پر ہر بات ہم سے بھی دشاہ میں جا دے دیتے ہیں بے لحسیہ میں ہیں ان کی باتیں بھی گوھر کرنے ہی ہو گیا ہے ہم ان کی باتوں پر اوشیہ بیچار کریں گے کہ تو کب؟ آج، پھر کمی، ان کو جیچے چلیں ایساں سے چلیں ہاں چلو، کل ان کے باتوں پر کم بیڑتا سے بیچار کریں گے تینوں آگے بڑھتے ہیں تینوں یڑ کھڑانے اور ہافنے لگتے ہیں پیترویں کہا گئی حجالی اور شیطل بھائیار بھیانم کچھ بھو بھیانم پر دار پر دنک ہے میں بست اور بھائی بیت ہوں مجھے ڈراغنی آبازیں سنائی دے رہی ہیں ہی بھوگوان، ساتھ میں دیکھو تو سندکار کے دیل میں کیا پڑھا ہے وہاں کوئی بھوٹ ہی حویلی لگتی ہے بھائیانم اور اسکار پون تو لو بھاگ چلیں تینوں بھاگنے کا پریاز کرتے ہیں لڑکڑاتے اور بارے بارے سے بھونے پر گھن کر پڑتے ہیں اجنبی کا پروش وہ تینوں کا مرچت چلیں کچھ دیل نیہارتا ہے پھر جھک کر بارے بارے سے تینوں کو سہلا کریں تینوں اور پہتے ہیں پھر کھڑے ہو گئے اجنبی کو نمسکار کرتے ہیں مہاچین مہاچین آپ دھنی ہے آپ نے ہماری خودھلی آپ نہیں آتے تمہارا کیا حال ہوتا آپ کی صلاح مام آجے کہ ہی اپرنات ہے ایسا نہیں ہے تمہیں میری صلاح اچھی لگتے ہیں کینٹو تم نے اسے پھر کبھی اور کل پر ڈال دیا یہاں کون سا مار تھا جس پر ہمارے دے پھر کبھی اور کل سیکھیں گے کا مار اور وہاں ہبیں کی ہبیں نہیں وہ ہبیں نہیں ہے کچھ نہیں کی ہبیں نہیں ہے جو اس مار کی کنتم مندل تو کیوں ہمارے جیبن کچھ نہیں میں سماکت ہونے کے لئے ابھی شکت ہے ہرکس نہیں جیبن وہاں دکشوں کی پرابتی کے لئے میں آتا ہے کینٹو تمہیں صحیح مار چلنا ملتا دھلتا کیوں چلنا بناش کا مارک سگم اور پسدن بھرا ہوتا ہی ہے تو کیجے چلیں اب ہم ستر شب اور سندر کا مارک چنیں گے اور اس پر چلے گے بھی ہاں آج اور ابھی تو ہاں چلیں ہاں چلیں بولو اوم نامو نامو بھاکوات اوم نامو بھاکوات 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 اچھا ایسا کیا ہے ہمیں بھی بتاؤ رام بتا ہے سروگے رام کتھا تب تو تمہیں دادی اممہ بولنا پڑے گا ارے ایسا کیوں اور نہیں تو کیا یہ کیا ہماری عمرہ یہ سب پڑھنے کی میں تو جب اپنی دادی کی ایج میں آ جاؤں گی تب یہ سب پڑھوں گی ارے یار یہی جو ہم سب غلط کرتے ہیں یہ جو ہمارے پورانک پاتھر ہیں شرینام کرشن بھاکوات مہاویر سوامی ہم یوکین اینا ہی پوچھیں ان کے جب انسا پہ بہت کونسی چیزوں جیتا ہے ارے یار جب بھی تو انسان ہیں ہمارے جیوان ہمارے جیوان ہمارے پوچھے پروپلنس ہیں چلنجز ہیں یہ سب تو بھگوان ہے ان کے لئے جیوان اتنا مشکل تھوڑے ہی ہے چیز پانے کے لئے کتنا سنگھرش کرنا پڑتا ہے پر میرے رام کو میرے اور تمہارے جیسے ایک خرش ہے کوئی افتاری پورش نہیں ان کے جیون میں بھی کسٹ ہے جو روکنیاں ہیں بے دوپی بھی ہوتے ہیں پر ان سب کے باوچوں یا انہیں لکشے کو پانے کیلئے ہر سنوکی پر بھرے ہو کرتے ہیں نمستے بھائیہ ارے کیا رام کتھا کی بات ہو رہی ہے ہاں میں نے بھی بڑھی ہے ہوتی سندھر کا بیتا ہے تو پھر ہمیں بھی سناو تمہارے رام کتھا چلو ہاؤں بھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہوں 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 موسیقی 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 کرت کپی ویشم بوہن ویچھوریت وحیلی راجیو نیان حت لکشیبان لوہیت لوچن راوان مد موچن مہی آن راگو راگو راوان وارن گت یکم پرحل اتت لنکا پتی مردیت کپی دل بل بستن دونوں سینائے اپنے اپنے شیویر کے اور لگتی بانہ سینہ نراش اور شیرام کا مرزایا ہوا ہے موسیقی 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 سوامی کچھ کی ایسی بنا سکتی کو دیکھ کر ان کے پتر بھی بھی سن ان سے اس کا قارن پوچھتے اے سکھا رگو کل گورب لگو ہوئے جا رہے تمہیں شڑ تم پھیر رہے ہو بھی ہو رہا جب جہ رہ کتنا شم ہوا بھی آیا جب ملن سمیں تم کھیچ رہے ہو ہا جان کی سے نرد مطرور وجہ ہوگی نہ سمجھ یہ نہیں رہا در وانر کا راکشت سرر ادریپا مہچ پیرا ورن سے آمد انیائے جدھر ادھر شکتی آیا نہ سمجھ یہ دیوی کا بیتھان راوان ادھرمت بھی اگنا میں ہوا ہمار یہ رہا شکتی کا کھیل سمجھ شنگل شنگل ایسا کہنے پر چامون جی جو ان کی سینہ میں سب سے بریشت انہوں یہ پرسے تم بھی یہی شکتی کو کرو دھارڈ آرادھر کا درڑ آرادھر سے دو اتتت شکتی کی کرو مولی کلپنا کرو پوچھت چھوڑ دو سمجھ جب تک ست نہ ہو رگنندر چاہی ہمیں ایک سو آٹھ کپی این دیور توڑ لاؤوے کمل لڑکر لڑو سمجھ موسیقی موسیقی ایسے اپنا شیرم اپنے بgam بھلاکر بھلاکر کنے ایک سو آٹھ نیل کمل لانے کیلئے کلی اگلے دن پرادر کال شیرم ایک بھکت کے ویش پہ دےوی کی کٹھوڑ ہرانتا ہیتو پیٹ جاتے میں ایک ایک کر کے نیل کمل دےوی کو ارپس کرتے چاہتے موسیقی 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 کہتی تھی ماں مجھے صدا راجیب نائے دو نیل کمل ہیں شیش ابھی پروش شرن پورا کرتا ہوں دیکھ کر مانتر ایک نائے شری رام اب کیا کرنے والے ہیں ہاں میں کیا کریں گے شری رام اپنا ایک کمل دے وہ اربیت سنڈے کا نسٹینڈ کر لیتے ہیں جبکہ ان کی ماں تھا انہیں راجیب نیت کیتے ہیں جس کا ہٹ ہے کمل کے سمان نیت روالا اوہ کیا ہاں یہی ہوتی ہے اچھا شکری جب آپ اپنے لکشری کے پتی اس بکار سمرپیت ہو جاتے تب ہی تو سفلدہ ملتی ہے اب بتاؤ کیا اس کدھا سے کچھ سیکھنے کو نہیں ملتا ہاں کی اچھا شکری ہاں کی سفلدہ پانے کے لئے اچھا شکری مضبوط ہونی چاہیے ہاں پر آگے تو سناو کیا ہوا آؤ دیکھ دے ساتھو 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 دردن دردن مضبوط ہونی چاہیے موسیقی 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 راجہ بچوں کی ریشاں اور بریم کو دیکھ کر بہت پراصل ہوا تو راجہ نے بچوں سے کہا پیارے بچوں تم لوگ جیون میں کیا کرنا چاہتے ہو میں تم سب کی مجھے کرنا چاہتا ہوں یہاں سن کر تینوں بچے سوچ میں پڑ گئے پھر انہیں سے ایک بچے نے کہا مجھے دھن چاہیے میں نے کبھی دو سمیں کی روٹی نہیں کھائی اچھے کپڑے نہیں پہنے اس لئے مجھے کیول دھن چاہیے جس سے میں اچھا کھانا کھا سکو اور اچھے کپڑے بری سکو اس پر راجہ نے کہا میں تمہیں اتنا دن دوکہ کہ تم جیون پر سکی رہو گے یہاں سن کر پہلے بچے کی خوشی کا ٹھکانا نہیں رہا اب دوسرے بچے کی باری تھی تو راجہ نے اس سے بھی مجھا تمہیں کیا چاہیے اس پر بچے نے کہا کیا آپ مجھے ایک آلی شان بنگلہ اور ایک گاڑی دیں گے اس پر راجہ نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں ایک آلی شان بنگلہ اور ایک گھوڑا گاڑی دوں گا بڑا سام بانگلہ 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 گاڑی گاڑی اب تیسرے بچے کی باری تھی تو اس نے کہا تمہیں کیا چاہیے مجھے نہ تو دھن چاہیے نہ ہی بانگلہ گاڑی مجھے تو آپ ایسا آشیبات دی دی دیئے جس سے کہ میں پڑھ لکھ کر بڑا ودوان بن سکھوں اور شکشہ سماکھ ہونے پر اپنی دیش کی سیوہ کر سکھوں تیسرے بچے کی اچھا سن کر راجہ اس سے بہت پرابیت ہوا راجہ نے اس بچے کے لیے اُطَّق شکشہ کا پرابند کیا تم دونوں پر ساتھ چلو اب دان دوان ساری دی شاہر دی شاہر دی شاہر دی شاہر دی شاہر دی جایا ہنس باہی جاہی پینہ باہی شاہر دی شاہر دی جایا ہنس باہی جایا تی جایا ہنس باہی کبلا ہا ست دیراجی شار دے جایا ہم سواہی جایا کی بھینا بہاری مدھور کانکہ کلا دیشا پرنفر ناد وکاسی مدھور کانکہ کلا دیشا پرنفر ناد وکاسی بھگوٹی سنگیت وردے ردیا ہم سواہی جایا ہم سواہی جایا ہم سواہی جایا ہم سواہی جایا کی بھینا بہاری جایا ہم سواہی جایا ہم سواہی جایا ہم سواہی کبلا ہم سواہی جایا ہم سواہی جایا ہم سواہی موسیقی 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 آج میں تم تین کو ایک بار ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوں بہت دھن مامنے والا دکھتی کون تھا راجہ صاحب اس دن میں نے آپ سے دھن مامنے کے بہت بڑی کلتی کی اتنا سارا دھن مامنے والا دکھتی کون تھا اور بہت سارا دھن مامنے والا دکھتی کون تھا اور بہت سارا چوری بھی ہو گیا کچھ ہی ایک ورش میں میں میری پہلی جیسی سٹی تھی میں واپس آ گیا اس میں آپ نے مجھے دیکھا تھا مہارات میں اپنے بنگلے میں بڑے تھاڑ سے رہتا تھا کچھ ورش پہلے آئی بار میں میرا سب کچھ برباد ہو گیا اور میں پہلی جیسی سٹی تھی میں آ گیا آج میں کنگلے کا پہلی جیسی تھی دیکھ کر یہاں کہہ سکتا اور اس بات کو اچھی طرح گانڈ بان لو دھن سمپتہ سربتہ ہمارے پاس کرتا لیکن گیا جیون پر منشیہ کے کام آتا ہے اور اسے کوئی چراب نہیں سکتا شکشہ ہی مانا کو بڑا آدمی اور بدوان بناتی ہے اس لئے سب سے بڑا دھن شکشہ ہے پہلے اسے حاصل کرو اس کے بعد اپنے دھن اپنے آپ آ جائے گا ہمیں شما کیجئے ہاں آج ہی گرو کو جائیں گے ہمیں آگیاں دیجئے رکو میں نے آپ کو جب مہا بوجھ پر بلائے تھا تو کیا ہم بھوجن بھی نہیں کر سکتے انہیں بھوجن کر آیا جائے تو اس کہانی سے ہمیں یہاں شکشہ مانتی ہے کہ شکشہ ہی جیون کا بھولا دار ہے ہاں شباز ہاں شکشہ ہاں شکشہ ہاں شکشہ کہاں کرے چلواری نرمنہ کا اپنے برکار مد تو رو چٹ گار توٹے سے پھر نہ چھوڑے چھوڑے گاٹ بڑ جائے رہیماں چھوڑے گاٹ بڑ جائے بڑ جائے دنی بات مزے نہیں راکھ کرو کہ لکھو بڑ جائے دنی بات مزے نہیں راکھ کرو کہ لکھو موسیقی 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 موسیقی